اسلام علیکم جی اچھا جی کیسے آپ سب اچھا نیا سال پہ شروع ہو گیا اور پچھلے سال جو ہے وہ گزر بھی گیا اور پتہ بھی نہیں چلا اور یہ جو زندگی کے میری میری زندگی کے اور بہت سارے میری طرح کے لوگ ہوں گے جن کے یہ پچھلے دو سال گزرے بہت ہی اس میں میں نے تو رشتوں کا نقصان کیا اور اپنے پیاروں کو اپنے سامنے جو ہے وہ جاتے ہوئے دیکھا جن کے بغیر لگتا تھا کہ کبھی سانس بھی نہیں آئے گا تو اللہ پاک نے سبر دیا اور خوش ہیں آپ کے سامنے ہیں خوش ہیں تو ہمیشہ امید کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے مت جانے دیں جب آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ دنیا فانی ہے اور ہم سب نے جانا تو آپ کو کہیں نہ کہیں سبر آئی جاتا ہے تو لوگ جو کر رہے ہوتے ہیں نا سازشیں آپ کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں آپ کو نیچا دکھانے کے لیے یا پیچھ پیچھے آپ کی برائی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے جو پچھلے سال برائیاں کرتے تھے اس سال بھی ان کو کرنے دیجئے کوئی آپ کی صحیح پر فرق نہیں پڑتا آپ دیکھیں جو آپ کے نصیب کی عزت جو آپ کے نصیب کا رزق اور جو آپ کے نصیب میں لکھا ہوا ہے یقین مانیں یقین مانیں اس بات میں میرا اتنا پکا یقین ہے کہ کوئی بھی نہیں چھین سکتا اور باقی آپ خود کیا ہیں وہ آپ کو بہتر پتا ہونا چاہیے وہ آپ کا اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے کہ آپ کیسے ہیں بس کوشش کریں کہ کسی کا دل نہ دکھائیں کسی کا حق نہ کھائیں یہ کوشش کرنی چاہیے باقی دنیا تو آپ کو پتہ کسی حال میں بھی آپ کو خوش نہیں دیکھ سکتی اگر کوئی بندہ شراب پیتا ہے تو اس کو پہلے شراب پہ تنقید کی جائے گی کہ تم شراب کیوں پی رہے ہو شراب تو ایسی ہے جب آپ شراب چھوڑ کے سرگٹ پہ آو گے تو وہ اس پہ بھی کی جائے گی جب آپ نماز نہیں پڑھو گے تو اس پہ بھی کی جائے گی جب آپ مسجد جا کے بیٹھو گے تو تب بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تم تو بڑے حاجی بن گئے ہو ہیں بڑے نمازی بن گئے ہو تو لوگ کسی حال میں بھی آپ خوش نہیں ہوتے تو آپ نے اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے ٹھیک ہے اور خوش رہنا ہے ہمیشہ اور جو لوگ بھرائی کریں در گزر کریں اگر کوئی آپ کے پاس بھرائی کریں تو کہیں کہ اچھی بات ہے جیسا آپ سوچتے ہیں میں بالکل ویسا ہی ہوں کیونکہ ہم کسی کی سوچ نہیں بدل سکتے بس ہم نے یہ کرنا ہے ہم نے نہ کسی کا دل دکھانا ہے نہ کسی کا حق کھانا ہے اور آپ کو اپنے دل سے پتا ہونا چاہیے کہ میں بہت اچھا ہوں میں بہت اچھا ہوں اور جو میرے آج حالات ہیں اگر برے حالات ہیں تو انشاءاللہ اچھے حالات بھی آئیں گے کیونکہ اچھے حالات بھی ہم خود تو نہیں لے کے آئے تھے وہ بھی اللہ کی طرف سے طرف سے ہی آتے ہیں اور برے حالات بھی ہم خود سے بدل نہیں سکتے وہ بھی اللہ پاک ہی بدلتا ہے اور نہ ہی کوئی دنیا میں ایسا بندہ ہے جو ہمارے حالات بدلے سوائے اللہ کے